غزل نمبر پانچ موین احسن جذبی اردو کمار بارتی دیسوی جماعت کے غزل ہے اور آج ہم اس غزل کے سوال اور جواب دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے غزل کا بغور متعلق کر کے زیل کی سرکرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے جس میں سوال نمبر ایک دیا گیا ہے علی کر مسلم یونیورسٹی میں جذبی کی حیثیت لکھئے یا آہدہ لکھئے جواب علی کر مسلم یونیورسٹی میں جذبی اردو شعبے میں استاد تھے اگلا سوال دے سوال نمبر دو شاعر کی زندگی کو نہ سمجھنے کا سبب بیان کیجئے جواب شاعر دراصل زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہے واقف نہیں تھا زمانے کے سرد و گرم اور نشیب و فراز کو نہیں جانتا تھا اس لئے زندگی اس کے لئے ہمیشہ جستہ ثابت ہوئی ہے اور وہ اس کی حقیقت کو کبھی سمجھی نہیں سکا اگلا سوال دے گیا ہے سوال نمبر تین شاعر کے ڈوبنے کا منظر اپنے لفظوں میں لکھئے جواب شاعر ڈوبتا تب وہ ساحل سے زیادہ دوری پر نہیں تھا شاعر جب ڈوبا تب وہ ساحل سے زیادہ دوری پر نہیں تھا یعنی وہ کنارے پر ہی ڈوبا اور مذہب کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت نہ ہوایں تیز تھی اور نہ دریا میں مطلع تم تھا اگلا سوال دیا گیا ہے سوال نمبر چاہت شاعر کی داستانی حیات کے دو تزاد کو بین کیجئے جواب شاعر کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں خوشی اور غم ایک دوسرے کی ضد ہے شاعر کی داستانی حیات میں یہی دو تزاد ہے اگلا سوال دیا گیا ہے یہاں غزل سے استعارے کا شعر نخل کر کے مستارمنہ اور مستارلہ کو نشاندد کیجئے جواب غزل میں استعارے کا شعر درجہ زہل ہے وہ ہوایں وہ گھٹائیں وہ فیضہ وہ اس کی یاد ہم بھی مذراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے اس شعر میں دو استعارے ہیں مذراب علم اور ساز دل مذراب علم میں مذراب یہ مستارمہ ہے اور علم مستارلہ ہے اور ساز دل میں ساز مستارمنہ ہے اور دل مستارلہ ہے اگلا سوال دیا گیا ہے شاعر کے زندگی گزارنے کے انداز کو بیان کیجئے جواب شاعر نے زمانے کے سرد و کرم کو چکتے ہوئے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے گرتے پڑتے اور گر کر سملتے ہوئے زندگی گزاری ہے اگلا سوال دیا گیا ہے غزل کے حوالے سے جذبی کی شاعری کے خاص وصف و روشنی را لیے جواب اس غزل کے ہر شعر کا لہجہ دھیمہ اور ترنم ریز ہے ہر شعر میں حسنہ آمیز غنائت پائی جاتی ہے جو احساس لطیف کو گد گداتی ہے شعر دیکھئے نا خدا بے خود فضا خاموش ساکیت موجبی آپ اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے اس شعر میں الفاظ کا درد و بست اور برمحل استعمال اور تلکش منظر کشی اس درجے کو متاثر کرتی ہے کہ دستور کی آنکھ کے سامنے شعر کے ڈوبنے کا منظر آ جاتا ہے پوری غزل پر اسی طرح کی ہزنا میں اس فضا چھائی ہوئی ہے اگلا سوال دیا گیا ہے اپنے پسندیدہ شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجئے تو پسندیدہ شعر ہے نا خدا بے خود فضا خاموش ساکیت موجبی آپ اور ہم ساحل سے تھوڑی دوری پر ڈوبا کیے تشریح عام طرح پر انسان کے دریاں میں ڈوبنے کا خطشہ اس وقت لاکھ ہوتا ہے جب دریاں میں مطلعتم ہو یعنی تلعتم و توفان ہو ہوایں تیز ہو موجوں ٹرین ہو شعر کہتا ہے کہ یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ڈوبتے تو ساحل سے تھوڑی دوری پر ہم ڈوبے اگر منجدار میں ڈوبتے تو کوئی تاجب کی بات نہ ہوتی علامہ عزیر نا خدا بے خود تھا فضا خاموش تھی اور موجبی پرسکن تھی یعنی ڈوبنے کے حالت نہیں تھے لیکن پھر بھی ہم ڈوبے اگلا سوال ہے غزل کے ردیف اور خافیوں کی فہرست بنائیے جواب ردیف ہے کیے اور خافیے ہیں گھبرایا سمجھا دوبا چھیڑا تڑپا سملہ اگلا سوال دیا گیا ہے یہاں شب کی خاکہ مکمل کیجئے شیری مجموعے مہین احسن جذبی کے شیری مجموعے اور ایوارڈ تو یہاں جواب دیکھیں شیری مجموعے ہیں فروزام سخن مختصر اور گداز شب جبکہ ان کے ایوارڈ ہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ شائری کا وصف جواب ہے شائری کا وصف ہے دیمالے جا اور حزنا میں زغنائیت اگلا سوال ہے یہاں ایسا مصرہ لکھی جس میں ہم معنی الفاظ آئے ہیں جواب نا خدا بے خود فضا خاموش ساکتے موجبے آپ خاموش اور ساکتے یعنی کے ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں اگلا سوال ہے وہ مصرہ لکھی جس میں دک کی داستان بیان کی گئی ہے جواب ہم بھی مذرب علم سے سا سے دل چھیڑا کیے اگلا سوال دیا گیا ہے وہ مصرہ لکھی جس میں سکون کے لئے شائر مسلسل پریشان رہا جواب ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے اگلا سوال ہے وہ مصرہ لکھی جس میں گرنے سنبھلنے کا ذکر ہے جواب گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سنبھلا کیے تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر پانچ کے سوال و جاب مکمل ہوئے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے غزل کو دیکھیں گے سوال جاب بھی دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں